السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیارا اور آسان عمل لے کر حاجر ہوا ہوں فجیلت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا جو سخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ وہ جہنم میں گرا دیتا ہے قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لئے درجوں کے بڑھانے میں اللہ تعالی کے دربار میں جھگڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پروہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو دنیا و آخرت میں عجت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی اس کو جلیل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا دو ہی شخصوں پر رسک کرنا چاہیے ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو دوسرا وہ جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرج کرتا ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کے جکر کا احتمام کیا کرو اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا جکر ہوگا اور یہ عمل جمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کو کھوپ پڑھیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براکاتہ